جیمن نیب نے پی ڈی ایم کی لنکا ڈھا دی اپنے عہدے سے استفادے دیا کہتے ہیں مداخلت برداشت نہیں کر سکتا موجودہ ماحول کام کے قابل نہیں رہا کہا گیا فلان کو چھوڑ دو فلان کو پکڑ دو الودائی خطاب میں نصیحت کی افسران کو کہ صرف قانون کی سنیں ڈٹ کر کام کریں کابینہ نے استفادہ منظور کر لیا ڈیبڈی جیمن نیب کو قائم مقام سربراہ لگا دیا گیا نیاب چیئرمن نیب ہماری مشاورت سے لگائیں راجہ ریاض کی رہی تحریک انصاف میدان میں آگئی فواہ چودری کہتے ہیں راجہ ریاض کی مشاورت سے چیئرمن تائینات کیا تو مسترد کر دیں گے شاہ محمود قریشی نے کہا افتاب سلطان پر امران خان کے خلاف کیسز کے لیے دھباؤ تھا اصد کیسے بولے چیئرمن نیب نے غیر قانونی کام کرنے سے انقاض کیا توشا خانہ ریفرنس کا دائرہ وسی نیب نے امران خان بشرا بی بی فواہ چودری اور شاہ محمود قریشی کو طلب کر لیا جن پی ٹی آئی کو نو مارچ کو نیب راولپنڈی میں پیشی کا نوٹس ذرائع کے مطابق تہائف کی انویسٹیگیشن کے لیے نیب کی ٹین دوائی جائے گی مرزی کے فیصلے لینے والی نون لیگ نے عدلیہ کے خلاف محاس کھولیا جسٹریس مضاہر نکوی اور جسٹریس اجاز الہسن متعاصم ہیں دونوں ججز کو نواز شریف اور پارٹی کے دیگر اہنماؤں کے مقدمات کی سماعت سے روکا جائے نون لیگ کے مشابرتی اجلاس میں مطالبہ امران خان صاحب کا اور ان کی ساری لیڈرشپ کا دل سے اترام بھی کرتا ہوں امران خان صاحب کا اور جماعت کا اور پارٹی کا ساتھ دے کے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک ایک ایمپی ایز اور ایک خواتین پر مختلف تھانوں میں پچے بھی ہوئے ہیں لیکن ڈٹ کر امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور امران خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوگا ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ہمارے ساتھیوں کا چودری پرویز الہی ساتھیوں سمیت تحریک انصاف کا حصہ بن گئے کہتے ہیں امران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے کپتان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے ہر وہ کام کریں گے جس سے ملک اور پنجاب کا فائدہ ہوگا امران خان نے صدر کا عہدہ دینے کی بات کی ہے اس پر جلد کام شروع ہوگا ہم فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ساری پارٹی جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے اور ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس تحریک میں گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے حسد عمر صاحب نے اس بات کے اوپر انسسٹ کیا کہ وہ کل ہی گرفتاری دیں گے جیل بھرو تحریک کل سے شروع ہوگی ہزاروں کارکروں نے نام جمع کرا دیے زمان پارک میں اہم مشابرتی بیٹک فبا چوہدری نے بتایا پوری پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے شاہ محمود قریشی کل گرفتاری دیں گے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس گرفتاری دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا پنزاب اور کیپی میں انتخابات کب ہوں گے الیکشن کمیسن کا ہنگام اجلاس مشابرت کے لیے کل اٹرنی جنرل اور آئینی ماہرین کو طلب کر لیا کہا آئین اور قانون کے مطابق بغیر دباؤ فیصلہ کرتے رہیں گے نوے روز میں انتخابات کے لیے تیار رہتے ہیں سادر نے تاریخ دے کر آئینی اختیارات سے تجابت کیا وزیراعظم کی آئینی اور قانونی ماہرین سے مشابرت کہا گورنر سبائی اسمیلیوں کے انتخابات کی تاریخ تینے کے مجاز ہیں معاملے پر سپریم پوست رجوع کرنے پر خور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد لاحے عمل تیہ کیا جائے گا اب سب محسن لگاری کو ووٹ ڈالیں محسن لگاری مجھے ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ ضروری ہے ہمیں کہ ہم یہ الیکشن جیتے ہیں کیونکہ انتظامیہ یہ ایک بڑی جانبدار کیر ٹکر گورنمنٹ کا پورا زور لگایا جا رہا ہے انتظامیہ کے ذریعے کہ لوگوں کو خوف پھیلا کے ہر قسم کی دھانلی کر کے کسی طرح محسن لگاری کو ہرائے جائے عمران خان نے جھبے سورولی کو راجنپور کے الیکشن کو اہم قرار دے دیا ویڈیو پیغام میں کہا یہ الیکشن جیتنا بہت ضروری ہے نگران حکومت کی پوری کوشش ہے دباؤ ڈال کر دھاندلی کی جائے محسن لگاری کو ہرائے دیا جائے عوام سے بھرپور طریقے سے الیکشن میں شرکت کی اپیر توشہ خانہ فیصلے کے خلاف احتجاج کاک کے اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات جسٹس محسن افرقیانی نے رماز دیئے بائیومیٹرک والا اعتراض کس طرح دور کریں گے کل بھی عمران خان کی ایک پیٹیشن جالی تھی کیسے یقین کر لیں گے پیٹیشن جالی نہیں ہے عمران خان سے کہیں آ کر بائیومیٹرک تفتیق کرائیں ورنہ درخواست نہیں سنی جائے نیپ ترامین سے مستفید سیاست دان کم ہیں پی ٹی آئی کا کہنا ہے نیپ قانون میں تبدیلی سے جرم کی شدت بدل چکی چیف جسٹس کے ترامین کے خلاف درخواست پر ریمارکس جسٹس منصور نے استفسار کیا پارلمنٹ کی قانون سازی کو کوئی چیلنج کیسے کر سکتا ہے کیا پارلمنٹ سزائے موت ختم کر دے تو سپیم کورٹ بحال کر سکتی ہے ملک دشمنوں کے وار چمن پرس کلپ کے سامنے پولیس ناکے پر دہشتگردوں کا حملہ فائرنگ سے اہلکارز رکھنی جوابی فائرنگ سے دہشتگرد حلاق دوسرا فرار مستانگ میں لیویز چیک پوست پر نام علوم افراد کی فائرنگ دو اہلکار شہید ہو گئے حملہ پر اہلکاروں کا سحابی ساتھ لے گئے پورسز ام دشمنوں کے خلاف ان ایکشن تین ماہ میں 142 دہشتگرد حلاق ایک ہزار ساتھ کو گریفتار کیا گیا پورسز نے 6921 آپریشنز کیے کے پی میں 98 دہشتگردوں کو ٹھکانے لگایا گیا 540 ملزمان دھر لیے گئے بلوچستان میں 40 دہشتگرد مارے گئے 112 کو گریفتار کیا گیا قراجی پولیس آفیس پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملابس ہونے کے شواہد مل گئے تحقیقاتی ذرائع کے مطابق منصوبہ الہدگی پسند کالادم ٹی ٹی پی اور راہ نے تیار کیا کیپیو اور گریفتاری انیورسٹی دھماکے کی خودکش جیکٹس میں مماثلت ہے جیکٹس میکینیکل سسٹم کی تحت تیار کی گئیں دونوں حملوں میں کمارشل میڈیا دھماکہ خیز مواز استعمال ہوا پھر چھ اشار یا چار شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا ہاتھے میں تین افراد جام بہاق چھ سو سے زائد زخمی شہ فروری کے زلزلے میں اموات اٹھالیس ہزار کے قریب پہنچ گئیں ترکیہ میں تنتالیس شام میں چھ ہزار سے زائد ہلاکتیں پاکستانی امریکی ڈاکٹرز گرفت بھائیوں کے قدمت میں پیش پیش زوم ٹیلیتان میں ساڑھے تین لاکھ ڈالر سے زائد اتیار جمع کر دی کی یوکرین آمد روس کو پسند نہ آئی روسی صادر پیوٹرن نے امریکہ کے ساتھ جوہلی معاہدہ موطل کر دیا یوکرین کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا آزم کہا روس کو میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے یہ جنگ انہوں نے شروع کی تھی لیکن اسے ختم ہم کریں گے سوپر لیگ ایٹ کا دسوہ مارکہ آدھے فائی چیمپن لاہور کرندرز نے کوئرہ گلیری ایٹرس کو جیس کے لیے 119 رنس کا حدف دے دیا چھائے ہوپ نے 47 رنس بنا کر نمائے رہے حدف کے تاکو میں سرپراز 11 کی بیٹھ ہی جاری ہے اسے بڑی نشریہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹینل سپورٹس ایکسپرٹس سابق پریکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جڑے ہوئے ہیں دیکھیں رنس زیادہ نہیں کیے ایک دم سے دو تین وکٹس گری تو یہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ سا بن گیا ہوا ہے پاکستانی خاص طور پر پلیئرز کا کے بریکے لگا دیتے ہیں بول کی پی ایس ایل پر خصوصی نشریہ کھیل کا جنون عوام میں بے حد مقبول رمیز راجہ سکلین مشتاق اور سحیب علوی کے جاندار تغزیے جمیل فاروقی اور فاہیم خان کے چھٹکلے اور گروکار علی زفر کا جاوے دفتر کو شاندار کراجے تہزین ان کا لکھا ہوا گانا گا کر سب کے دل جیت لیے نامر بھار کی عدیب فیض میلے میں شرکت کے لیے آئے تھے جو ابھی تک لہار میں موجود ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں میں ہوں سید مزمبل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے